بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اجوہ پلانیٹ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں آپ کے گھروں میں آپ کے کھانوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میری آج کی ویڈیو ہے اخروت پر دنیا میں اخروت کے لکھوں درخت کس طرح سے اکتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اخروت کھانے کے بینیفیٹس بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اخروت کن کن طریقوں سے ایزی لی توڑے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا رب العالمین نے ہر ایک نعمت اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے کوئی نعمت بھی نقصان دے نہیں ہے ہاں اتنا ہے کہ اس ذات نے نعمت کا موقع استعمال ترتیب مقدار انسان کے ذمہ رکھا ہے کہ کب کس ٹائم کتنی مقدار میں کونسی چیز جو ہمارے اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ کتنی کھانی چاہیے اور کتنی مقدار میں کھانی چاہیے اور کس ٹائم کھانی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گی کہ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت کس وجہ سے اکتے ہیں تو میرے اللہ کے حکم سے دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اکتے ہیں وہ اس طرح کے گلہریوں درخت سے اخروٹ توڑ کر زمین میں دباتی ہیں اور پھر خود ہی بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے کہاں دبایا تھا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اکتا ہے جس سے خود گلہریوں کو ہی بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے جگہ جگہ سے اخروٹ توڑتی ہیں اور زمین میں دباتی چلی جاتی ہیں اور جب ان کو یاد آتا ہے تو نکال کر کھا لیتی ہیں اور سم ٹائمز وہ بھول بھی جاتی ہیں ان کو نکال کر کھانا تو اس وجہ سے میرے اللہ کے حکم سے دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اکتے ہیں بلکل اسی طرح انسان کو نیکی کر کے بھول جانا چاہیے نتیجہ خود بہت ظاہر ہو جائے گا اب میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں اخروٹ کے کچھ فائدے شیئر کروں گی کہ روزانہ پانچ سے چھ اخروٹ کھانے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ون کلسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے نمبر ٹو دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے نمبر ٹھری دل کے امراض سے بچاتا ہے نمبر فور شوگر کا خطرہ ٹال دیتا ہے نمبر فائیو بال جل اور ناخن کے لیے بے حد مفید ہے نمبر سکس کینسر سے بچاتا ہے پانچ اخروٹ کھانے کے چار گھنٹے بعد دیکھیں کمال اخروٹ اپنا اثر بہت جل دکھاتا ہے اگر آپ پانچ اخروٹ کھائیں گے تو چار گھنٹے بعد ہی اخروٹ اپنے کمالات دکھانے شروع کرتے گا پانچ اخروٹ کھانے کے بعد آپ کے جسم کو غزائیت اور وائٹیمنز ملنا شروع ہو جائیں گے اور ان وائٹیمنز کے ذریعے آپ بہت فریش فیل کریں گے اخروٹ کے ذریعے آپ اپنا ذہنی دباؤ بھی ختم کر سکتے ہیں چونکہ اخروٹ میں انٹی اکسیڈنٹ مجود ہوتے ہیں چونکہ آپ کی جسم میں مجود مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتے رہتے ہیں جیسے دل کے امراض وغیرہ اس کے علاوہ اس میں مجود اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے ذریعے ذہنی دباؤ سے بھی نجات ملتا ہے دیکھیں میرے اللہ کی شان میرے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اس نے ہم سب پر نازل کی ہوئی ہیں ہم سب کے لیے کتنی زیادہ اچھی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں جن کے استعمال سے ریگولر یوز سے ہم اپنے آپ کو کتنا فٹ بنا سکتے ہیں لیکن ان سب کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس لیے آج میں آپ کے لیے اخروٹ کی یہ یہ دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ اخروٹ کا توڑنے کا طریقہ سب سے پہلا طریقہ شیئر کروں گی آپ کے گھر میں اگر اس طرح کا سیل بٹا ہے چھوٹا سا تو آپ اخروٹ کو اس طرح سے اس میں رکھیں اور بس ایک سے دو دفعہ بس یوں کریں کیونکہ اصل ہمارا ٹارگٹ جو ہوتا ہے کہ ہم نے اخروٹ کی گری کو ثابت نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی لی اخروٹ کا چھلکہ الگ ہو گیا ہے اور اس کی گری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ایزی لی اس کے چھلکے سے اس کے خال سے اخروٹ کے خال سے یہ دیکھیں پوری کی پوری باہر آ گئی ہے تو ایک تو یہ طریقہ تھا اور یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور میں اس طریقے کو بہت زیادہ گھر میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی دروازہ لے لیں اس کو آپ اس کے سینٹر میں اس طرح سے اخروٹ کو رکھیں اور دروازے کو ہلکا سا پریس کریں یہ دیکھیں یہ دروازے کو میں نے یوں پریس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخروٹ جو ہے وہ ایزی لی ٹوٹ گیا ہے اور ہمیشہ اخروٹ کو اس طرح سے توڑیں کہ اخروٹ کے خال میں جو گیری ہے وہ بلکل صحیح سلامت آپ تک پہن جائے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نکال لیا ہے اور کتنا زبردستہ ہمارا اخروٹ ٹوٹ گیا ہے یہ تھا میرا طریقہ نمبر دو میں اس طرح سے بھی اگر چلتے پھرتے میں اخروٹ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس طرح دروازے میں رکھ کر اس کو ایزی لی توڑ کر اخروٹ کھا لیتی ہی تو اس لئے میں نے اپنی اس ویڈیو میں یہ طریقہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہمارا اخروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی لی یہ دیکھیں اس کا خال جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس طرح سے ہمارے اخروٹ کی گیری ساری کی ساری پوری کی پوری ہمیں ایزی لی مل گئی ہے یہ دیکھیں یہ تھا میرا طریقہ نمبر دو جو میں نے دروازے میں رکھ کر اخروٹ کو توڑا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ آج آپ کے ساتھ بھی یہ سب طریقے شیئر کروں کہ کس طرح سے ہم اخروٹ کو توڑ سکتے ہیں اخروٹ کا یوز ریگولر کیا کریں چاہے ایک کھائیں دو کھائیں تین کھائیں چار کھائیں لیکن ریگولر اخروٹ کا یوز ضرور کریں یہ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد آپ کپڑا لیں رومال لے لیں کپڑا لے لیں توپٹا لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں آپ اس طرح سے اس کو اخروٹ کو اس میں رکھیں اور ایک اس کو ہلکا سا بل دے دیں یہ دیکھیں یوں کر کے اور اس کو یوں زمین پر یا دیوار پر آپ اس کو ایک دفعہ ماریں گے اور آپ کا اخروٹ دیکھیں سپردست طریقے سے کھل جائے گا آپ اس کی گری نکال کر ایزی لی کھا لیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے دو دفعہ میں نے اخروٹ کو زمین پر یا آپ اپنی دیوار پر رومال میں یا کسی چھوٹے کپڑے میں یا اپنے تپٹے میں اس کو سائٹ کورنر پر رکھیں اور اس طرح سے ایک بل دیں اور اخروٹ کو ایک دفعہ دیوار پر یا فرش پر ماریں گے تو آپ کا اخروٹ جو ہے اس کا خال ٹوٹ جائے کا اور ایزی لی گری آپ کو مل جائے گی تو یہ تھا ہمارا طریقہ نمبر تھری اور اب میں آپ کے ساتھ طریقہ نمبر چار جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے کٹر جسے آپ ایزی لی اس میں رکھ کر آپ کسی بھی پلیٹ میں لے لیں یا اپنے بیٹ پر بیٹ کر یا چیئر پر بیٹ کر آپ ایزی لی اخروڈ کو اس میں رکھیں اور توڑتے جائیں اور اس کی گری جو ہے یہ دیکھیں ایزی لی نکلتی جائے گی اور آپ اس کو کھاتے جائیں لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ کٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو میں نے آپ کے ساتھ چار طریقے شیئر کی ہیں ان میں سے آپ جو بھی ایزی لگتا ہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ نمبر چار جو اس طرح سے کٹر سے میں نے اس کو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو توڑ دیا ہے اور اب میں آپ کو طریقہ نمبر پانچ اپنا لاس طریقہ اخروٹ توڑنے کا بتاؤں گی آپ اخروٹ کو اگر کاغذی اخروٹ ہیں تو ہی یوں ہاتھ سے ٹوٹیں گے یہ بھی بات یاد رکھئے گا اگر آپ کے اخروٹ کاغذی ہیں تو ہی ہاتھ سے آپ کے اخروٹ ٹوٹیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ اخروٹ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دبائیں اور یہ دیکھیں گیری نکال نکال کر کھاتے جائیں اور اس طرح سے تین سے چار اخروٹ آپ ایزی لی توڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں لیپ ٹوپ پر کام کر رہی تھی اور میں نے اس طرح سے اخروٹ کو توڑا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو کھا لیا ہے تو اس لیے آپ اپنے اخروٹ کو یہ دیکھیں اگر کاغذی اخروٹ ہے تو وہ ایزی لی آپ اپنے ہاتھوں سے توڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور طریقہ کہ آپ نے اخروٹ کو ہاتھوں میں دبایا اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پوری کی پوری گیری اپنے خال سے ایزی لی نکل سکتی ہے تو یہ میرا طریقہ نمبر پانچ یہ بھی بہت ہی زبردست ہے جو میں نے سارے پانچ کے پانچ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چلتے پھرتے مجھے جب بھی اخروٹ کھانا ہوتا ہے میں کھڑی ہوں تو دروازے میں توڑ کے اخروٹ کھا لیتی ہوں بیٹھی ہوں تو ہاتھ سے توڑ کے اخروٹ کھا لیتی ہوں کچن میں ہوں تو سیل بٹے پر رکھ کے اخروٹ کو توڑ لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے کس طرح سے اخروٹ ٹوٹ گیا ہے لیکن یاد رہے کہ کاغذی اخروٹ ہی صرف آپ اپنے ہاتھوں میں دبا کر توڑ سکتے ہیں کچھ زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تھوڑا سا دبائیں اور ایزی لی آپ اخروٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزی طریقہ ہے اور بہت آسانی سے ہمارا اخروٹ کی گیری جو ہے ساری کی ساری ہمیں مل گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کے اخروٹ کے فائدے اخروٹ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں کس طرح سے ان کے درخت میرے اللہ کے حکم سے اگتے ہیں اور اخروٹ توڑنے کے طریقے یہ سب چیزیں آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کی ہیں ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری اچھی اچھی اور پیاری پیاری ویڈیو کے لیے پلیز سبسکرائب میری چینل لائک کمنٹ ویڈیو شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائز ضرور دیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رکھئے اوکے ٹیک کیئر اور اسی طرح سے آپ ریگولر اخروٹ کھائیں اور انجوائی کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کو ایک ہیلڈی ڈائیٹ پلین دیں کہ اس میں وہ اپنی ڈائیٹ پلین میں اخروٹ کو ضرور شامل کریں کہ اس کے ریگولر یوز سے ہم ایک ہیلڈی لائف کیسے گزار سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ سی یو سون انشاء اللہ